بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پوسٹ گریجویٹ والوں کے لئے ہے ٹھیک ہے اور جو بی اے بی ایسی والے ہیں وہ بھی یہ سٹوڈنٹ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اب میں تھوڑا سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پیپر میں جیسے لانس ٹائم اکثر بچوں نے پیپر نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہے میں بی اے سے ریلیٹڈ گائیڈ کر دیتا ہوں جو ہے وہ ایم اے ایم ایسی والوں کو گائیڈ کروں گا بی اے والوں کا تو سمپل طریقے کہا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ری اے پیئر کی فی سمیٹ کی تھی ٹھیک ہے اور اگر ری اے پیئر کی فی سمیٹ کی ہے تو ان کو یہاں پر ٹیٹر انفرمیشن میں جو ہے وہ ری اے پیئر کا ان کو آپشن شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے اپنا ٹیچر کا نام دیکھ کر اس کو جسٹ اس نے اپنی یہ جو انٹرم اسیسمنٹ ہے سمسٹر ٹرمینیل ایکزام ہے یہ ہی لیکھ کر بھیج رہا ہے اس نے اسائیمنٹ بھیجنی نہیں ہے اکثر بچوں میں یہی کنفیزن آ رہی ہے کہ کیا انہوں نے اسائیمنٹ بھی بھیجنی ہے تو ایسا نہیں ہے بی اے والوں نے جسٹ پیپر لکھ کر بھیجنے اسی ٹیچر کو جس کو کی ڈیٹیل یہاں پر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا طریقے کار جیسے سیم تھا وہی طریقے کار ہے اس کے اندر کوئی ردو بدل اتنا نہیں ہے اب میں آتا ہوں مامیسی والے کورسیز کی طرف جو مامیسی والے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا ریئے پیئر کا جو کوڈ ہے وہ آرےڈی پچھلا جو کورس کوڈ ہوگا وہ ہی اس کا کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ اس کے جو المس پورٹل ہے اس کے اندر انکلیوٹ کر دیا جائے گا مائی کورسیز کے اندر ٹھیک ہے اس مائی کورسیز والے سیکشن کے اندر وہ ایزلی اس کو دیکھ سکتا ہے اور جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس میں سے اس کو جیسی یہاں پر او ایل ڈی کا آپشن شو ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر جو ہے نا پاسٹ کے ساتھ نیو آپشن آ جائے گا جس میں اس کا کوڈس کوڈ شو ہو رہا ہوگا جو شروع والا کوڈس کوڈ ہوتا ہے یہ آپ کا کوڈس کوڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ایم ایم ایسی والے ہیں ان کا کوشن پیپر کا آپشن جو ہے وہ آویلیبل کروا دیا گیا ہے اور اور ان کے امتحانات ہوفل جلدی ہی لیا جائیں گے جیسے ہی بی ایڈ والوں کے مارکنگ سٹارٹ ہوگی اب میں ریزلٹ سے ریلیٹڈ آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ ریزلٹ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا جلدی سے جلدی ایشو کرنے کی جو ہے وہ تیاری ہے کہ آپ کا جیسے ہی آپ امتحان دو اس کو اتنی جلدی ہی پاسیبل کر دو اب میں ان طالب علموں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا جن کا نہ یہ ٹیوٹر انفرمیشن شو ہو رہی ہے بی ای والوں کے اور نہ ہی اگاہی پورٹل والا شو ہو رہا ہے ان کا کورس کورٹ تو وہ طالب علم ایس سون ایس پاسیبل یونیورسٹی ریجنل آفیس سے کنٹیک کریں گے اور اپنی ری اپیئر کی فیز پی کریں گے تاکہ ان کو امتحان میں دشواری کا سامنا پیش نہ آئے ٹھیک ہے تو ایس سون ایس پاسیبل آپ لوگ کنٹیک کر لو تاکہ اس ٹائم پیریڈ میں جن کا ری اپیئر کی ایسیوز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں ہوفل کلیئر ہو کے ہوں گے اور جو ہے اگر آپ میری چانل یا انفر پر نیو ہو تو سبکرائب لازمی کرو گے ساتھ بیل کا ایکن پریس کرنا نہیں بھولو گے سر ایم میں ٹیچر ایجوکیشن کا پیپر ریٹرن میں دے سکتے ہیں جبکہ اسائیمنٹ بھی ہنڈ ریٹرن تھی یا شور وائی نوٹ صدرہ آپ کر سکتے ہو اور ہوفل ٹیچر ٹیوٹر ہی ہیں آپ کے تو وہ اگر تو آپ کی اسائیمنٹ ہنڈ ریٹرن ہے تو آپ اس کو بھی ہنڈ ریٹرن کر سکتے ہو ٹھیک ہے سر ہم کافی پیسٹ کریں گے تو چیٹنگ ہو جائے گی اویلس یس یو آر رائٹ بٹ آپ بچے نہیں ہو آپ اویلس چیٹنگ میں کہتا ہوں کہ نہ کرو یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے اگینسٹ ہے اپنی طرف سے پیپر میں بھی لکھنا ہے یہاں بھی اپنی طرف سے لکھ دو گے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے اچھا اے او اے سر بیٹ تھرڈ اور فور سمسٹر کی کچھ بکس کی ورکشاپ میس ہو گئی تھی اب ان کے لیے کیا حل ہوگا ابرار علی نے کہا ہے ابرار ارزی ورکشاپ سے ریڈیٹڈ جو ہے اب یونیورسٹی کی طرف سے کوئی خاموشی ہے کوئی اتنا وہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے البتہ لوگوں کو ٹیکسٹ ریسیب ہو رہی ہیں تو آپ آن لائن لوگ ان کرو اور ورکشاپ والی لنک کے اوپر جا کے دیکھ لو وہ اپ ڈیٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے ری اپئر والے سٹوڈنٹ نے اسائیمٹ لکھنی ہے یا نہیں میرے فرس ٹائم پیپر دیا اور اسائیمٹ لکھی کے بھی اچھا گوڑ یہ دیکھو کہ بٹ میں نے سمجھو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے میں نے ابھی ابھی آپ کا کمنٹ ریڈ کیا ہے تو بچے آپ نے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا آپ نے جسٹ ٹیچر کو اسائیمٹ نہیں بھیجنی اگر آپ کا پیپر صرف فیلتا تو آپ صرف ٹیچر کو پیپر سینڈ کرو گے ٹھیک ہے بی ایڈ 1.5 یہ دونوں آپشن ہیں اردو اور انگلیش تو اردو میں سمجھ بنائی گئی نہ فرس سمیسٹر بھی اردو میں کی تھی ٹھیک ہے آپ اردو میں کر لو کوئی جس میں وہ پٹنچر والی بات ہی نہیں ہے پیپر بھی اردو میں نیکس ٹائم جو ہوگا وہ آپ دے دی جگہ ٹھیک ہے جب اپلیکیشن فارم پوشٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ میٹرک انٹر اور بی ایسی سی سیٹیفکیٹ کی اٹیسٹڈ کوپیز بھی پوشٹ کرنا ہے جی ایڈمیشن ناٹ کنفرم بھی آپ نے اس کو بھی ساتھ پوشٹ کرنا ہے سم ٹائم وہ انکر تک آپ کا کیس نہیں پہنچا ہوتا تو وہ اس کو ویریفائی کر دیں گے السلام علیکم و علیکم السلام آٹم ٹوئنٹی کی لیے پر ورکشاپ کب ہوں گی ابھی ورکشاپ سے ریلیٹڈ میں میس گائیڈ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہتا اس پر تھوٹی سے کاموشی ہے میری جیسی میں اپ ڈیٹ ہوگی مجھے کوئی بھی انفرمیشن ملتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سر ایم ایڈوکیشن کے اگزام ہو گئے ہیں یا نہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ دیکھ سے کچھ بھی نہیں سننے میں آ رہا ہے ایم ای کے اگزام ہو گئے ہیں پلیز جلدی بتائیں کہ اگزام نہیں دیئے ایم ایڈوکیشن کے فیس سمسٹر کے ابرار ماجد میں پہلی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امتحانات آپ کی خوش قسمت دیا کہ آپ کو صحیح ٹائم پر صحیح چینل مل گیا پہلی چیز ہے چینل کو سبکرائب کرو گے دوسری چیز ہے کہ امتحانات ایم اے کے جو ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ منت میں امتحانات آن لائن ہوں گے باقی آپ میری یہاں پر اویلیبل ہے امتحانات آن لائن کس طریقے سے ہوں کہ کیسے دینے ہیں آپ نے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے ٹھیک ہے کیسے نے کہا سر پیپر کوپی پیسٹ کرنے کے فائل چوز کرتے وہ کوپی پیسٹ کس آپشن پر کلک کرے اور یہ آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے فائل سے کوپی کیا وہاں پر پیسٹ ایزلی ہو جائے گا سر یہ فرس جولائی سے پیپر ہیں جی ہاں فورٹ جولائی سے ہیں تینکیو سو مائچ اس کے بعد مجھے بی ایٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے بی ایٹ کی کلاسز کب سٹارٹ ہوتی ہیں اور اسائیمنٹ کیسے ماریا سعید ہوفول آپ کو میں نے دوسری ویڈیو میں آنسر دے دیا ہے تو وہ ویڈیو آپ مزید دیکھ لوگے اور باقی نیچے واری کمیٹس کے دوسری ویڈیو میں آنسر ہیں ہوفول آپ سب کوئی آنسر مل گئے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب اور ورس اپ پر ضرور شیئر گیا گروہ اپنا بہت بہت کیا رکھنا ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی